وائرس، میلویرز اور سکیمز چاروں طرف اتنی بھاری مقدار میں لوگ نت نئی آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں اور سکیم کرتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے ساتھ تو آج آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہے آج میں آپ کے ساتھ ایک لیٹسٹ ایک فریش اور ایک بہت ہی یونیک اور پاپولر سکیم کے بارے بات کرنے والا ہوں جو ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وائرس کے ساتھ اور اس وائرس کا نام ہے دام تو آج آپ اس ویڈیو آگے دیکھتے رہے آج میں ایچین ایوریتنگ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں میرے نام ہے ادنان آپ دیکھیں ٹیکنیکلوں ساری یوٹیوب چینل کو چلتے ہیں ٹیکنالجیز کے دنیاں یہاں پہ گائز ایڈوائزرز کی طرف سے ایک بہت ہی لیٹسٹ ایڈوائز ہے کہ آپ اس وائرس سے بچ کے رہیے گا ورنہ آپ کی حالت خراب ہو سکتے ہیں گائز دیکھیں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے جو لوگ یوز کرتے ہیں ایپل کو یا پھر وہ لوگ جو یوز کرتے ہیں انڈرویڈ کو یہاں بے فرینڈز اگر ہم آئی فون کی بات کریں تو یہ جو یوزرز ہوتے ہیں یہ بہت یونیک ورجن میں اپنی چیزیں کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں میرر میں کھڑے ہوگی اپنی پکچر لے لیتے ہیں یا ایپل سٹور کی اوپر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے کچھ جو ان کو کسٹمائزیشن کرنی ہوتی ہیں ایپس کیلیٹڈ وہ کر لیتے ہیں that's it but اگر ہم بات کریں انڈرویڈ والوں کی تو انڈرویڈ والے جو ہیں وہ پلے سٹور سے یہ ڈاؤنلوڈ تو کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ ادھر تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کو بھی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جو کہ گگل کروم یا فائر فوکس کی اوپر اویلیبل ہوتی ہیں تو یہاں پہ فرینڈز اگر ہم بات کریں میلویر یعنی کہ وائرس جس کا نام دام ہے جو کہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ پھیل رہا ہے سپیشل انٹیلیجنس کی طرف سے اس چیز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے کہ یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ موبائلز میں انسٹال ہو رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ موبائلز میں کیسے انسٹال ہو رہا ہے تو یہ میں آپ کو آج کلیر کروں کہ جیسے ہم کسی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں یعنی کہ وہ ویب سائٹ جو ہیں وہ لوکل ویب سائٹ ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی پوپ اپ نظر آتا ہے یا لنک نظر آتی ہے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جسٹ اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ایک اپلیکیشن اس کا آپ انسٹال کر لیں اس کے ساتھ آپ اس ویب سائٹ کے اوپر اچھے طریقے سے اسیس کر سکتے ہیں یا آپ کو کوئی پرامو پرموشنز مل سکتے ہیں جس کا آپ کو کافی بینفٹس ہو سکتا ہے یا آپ یہ دیکھ لیں جو کہ انڈرویڈ پرسنز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہوتے ہیں وہ اپگریڈ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے موبائل میں وہ سارے کام کر لیں جو کہ باقی ڈوائس کے تھرو ہو سکتے ہیں تو وہ کبھی کوئی اپلیکشن اسٹال کر رہے ہیں کبھی کوئی اپلیکشن اسٹال کر رہے ہیں تو انسٹال کرنے کے ساتھ یہ وائرس بھی آپ کے موبائل میں انسٹال ہو سکتا ہے تو یہ ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ آپ کے موبائل کیا پر اپنا جمع سکتا ہے تو یہاں پہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے موبائل میں یہ انسٹال ہوتا ہے تو یہ کون کونسی پرفارممنس جو ہے وہ سرنجام دیتا ہے یہ سب سے پہلے آپ کے موبائل کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کو بائی پاس کر دیتا ہے تاکہ یہ اپنا کنٹرول ایچ این ایوری تنگ آپ کے موبائل کی اوپر جمع سکے اور آپ کے موبائل کی اسیس اپنی جو اونر ہے جو اس کا مالک ہے پیچھے بیٹھا اس کو دے سکے تو یہاں پہ فرینڈز اگر ہم دیکھیں کہ یہ آپ کے موبائل کی کون کون سے ڈیٹے کو ایفیکٹ کر سکتا ہے تو یہ آپ کے موبائل کی گیلری آپ کی جی میلز آپ کے میسجز آپ کی کالز آپ کی انکمین کالز اور اس کے علاوہ آپ کے بلوگ کونٹیکس تک hoarder وہ کر سکتا ہے اس کے بعد وہ جب total assess کر لیتا ہے تو آپ کے موبائل کی اوپر اس چیز کا نوٹیفکیشن آ جاتا ہے جاتا ہے آپ کے موبائل کی اندر جتنے بھی آپ کے ایڈیز لگئے ان کے پاسفرگ نکال سکتا ہے جنی بھی آپ کے موبائل کی اندر جو sensitive data اس کے screen shootzie لے سکتا ہے جب یہ proper آپ کے موبائل کی اوپر ask کر لیتا ہے تو اس کو convert کر دیتا ہے c2 software میں جیسے وہ سی ٹو میں convert کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر assess نہیں کر سکتے جب یہ پوری طرح install ہو جاتا ہے آپ کے mobile میں تو آپ کا data آپ کے privacy آپ کا mobile وہ رہا ہی نہیں وہ mobile ہو جاتا ہے third person کا جو کہ پیچھے سے اس کو on کر رہا ہے اور جب یہ سارا کام اپنا سر انجام دے دیتا ہے تو آپ کے mobile کا data جو اس کو convert کر دیتا ہے اپنے system میں اور آپ کے mobile کے جتنی باقی files اس کو delete کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کے mobile کے اوپر ایک pop up آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ آپ اگر اپنے mobile کا control واپس چاہتے ہیں اپنا data واپس چاہتے ہیں تو آپ اتنے پیسے پی کر دیں اتنے پیسے پی کر دیں نہیں تو otherwise آپ کا data جو ہے آپ کو نہیں ملے گا اور different وہ دھمکیاں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ hackers ہوتے ہیں ان کی کوئی بھی location نہیں ہوتی کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں آپ جانتے ہیں نہیں جانتے کوئی چیز بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا پاکستان کے intelligence جو ہیں انہوں نے یہ advice کیا ہے ویب سائٹ کی اوپر بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ اس وائرس سے بچنے کے لیے کچھ advice کی اوپر عمل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے کسی بھی ویب سائٹ کی اوپر نہیں جانا کسی بھی pop-up link کو آپ نے open نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے کسی ورڈس ایپ کی message کے اندر جو link آپ کو مل رہی ہے جو کہ آپ کی mobile میں number save نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے click نہیں کرنی ہے اگر آپ click کریں گے تو آپ اس چیز کے خود ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس وائرس سے بچنے کے لیے اپنے mobile کے اندر ٹھیک ہے کسی بھی آپ third party application کو install نہ کریں کسی بھی ویب سائٹ کی اوپر جا کسی بھی link کو open نہ کریں جس کو آپ نہیں جانتے confirm نہیں ہے کوئی بھی آپ کی story location کی جو ہے assess مانگے وہ آپ نے نہیں دینی ٹھیک ہے یہ کچھ باتوں کی اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمیں subscribe کریں کیونکہ ایسی latest technologies کی latest videos ملاتا رہا تھا اپنا بہت سارا کیا رکھے گا ملتے ہیں ایسی ہی latest technology videos میں